قرآنِ مجید کی ان آیات کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ لے آپ نے ایسا بھی حالات پڑھی ہوں گی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پرک بیان کرتا ہے کہ میرے گومن بندے میرے آلی شان بندے میری عظمتوں والے بندے ان کی ذہنی کیفیت بھی بلند ان کا ظاہر بھی بلند ان کا باطن بھی بلند لیکن جو مشرک ہیں ان کی اگر پیسان کرنی ہو تو وہ پس ذہنیت کے گھٹیا ذہنیت کے خصیص ہیں کمینے ہیں نظر والے آپ جہاں دیکھیں گے مشرک کون ہے اور مومن کون ہے مومن ہوگا سوڑا مومن ہوگا راشو مومن ہوگا نور والا مومن ہوگا حمدوں والا مشرک ہوگا پسبردہ بہودہ سخت گوھدگو کرنے والا بد اخلاق بہودہ تن کرنے والا مار کھانے والا بدگانتی کرنے والا چھوٹ بولنے والا بکاری کرنے والا یہ مشرک ہوگا یاد رکھنا زبانی کلامی زبانی کلامی جمع خرق سے نہ کوئی مومن ہوتا ہے نہ کوئی مشرک ہوتا ہے انسان کے چہرے بتاتے ہیں مومنوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ مومن کون ہے اور مشرک کون ہے اب ان کی پس ذہنیت کا انداز اس بات سے لگائیں وہ اللہ رب العزت کہتے ہیں اِيَبْغُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَا سَابْتَ وہ پکارتے بھی ہیں تو کس کو مومن ساتھ کو انہوں نے خدا بھی بنایا ہے تو کس کو مومن ساتھ کو وہ جو بتوں کے نام رکھتے ہیں جن بتوں کی وہ پوجہ کرتے ہیں وہ بھی مومن ساتھ ہیں کتنی پس ذہنیت ہے اور اگر بلند ہستی والے کون ہے جو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ آلہ زین والے آلہ اسیوں کا نام لیتے ہیں پست زین والے گھٹیا چیزوں کی طرف محائل ہوتے ہیں پھر مشرق اور مومن کی تمیز اب اس انداز سے لگائیں کہ وہ انہوں نے معبود بھی بنایا ہے تو کس کو بنایا ہے مومن ساتھ کو پھر اللہ کریم شاہد محمد وَئِنْ يَدُونَ اِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدَ اور وہ نہیں عبادت کرتے مگر سرکش شیطان کی حقیقت میں عبادت کرتے ان کی عبادت بتوں کی عبادت در حقیقت نہیں ہوتی وہ سرکش شیطان لوگوں کی ارادت مند ہوتے ہیں ان کے مرید ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں ان کی یہ ایک اور نشانی بھی ہے کہ لَا نَهُ لَا اللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس پر لانت کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے جا چلے جا کسی اور کی طرف میرے دروازے سٹھنے والے اب تیرا اس دروازے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب اگر میرے دروازے کے ساتھ تعلق ہے تو میرے معبود کے غلاموں کا تعلق ہے تو دور ہو جائے یہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے شاہد فرماتے وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا شیطان پھر کہتا ہے شیطان کا قول اب جو بھو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کی عبادت کرتے ہیں اب شیطان کی عبادت کس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ پرانی بات یاد کرا دی جب روز عزل سے جب انسانوں کو پیدا کیا گیا اس وقت شیطان نے اپنے رب کے ساتھ مقالمہ کیا تھا ایک گفتگو کی تھی بات چیت کی تھی اللہ تعالیٰ اس سوے بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِیبًا مَفْرُودًا اس نے کہا تھا کہ میں ضرور آپ کے بندوں میں سے کچھ حصہ اپنی طرف کرلوں گا میں لے لوں گا کچھ حصہ میں لے لوں گا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے بندوں میں سے کون کون شیطان کے راستے پر چلے گا پھر اس نے شیطان نے کہا تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو میں چنوں گا جو میرے گروہ میں آئیں گے جو میرے گروہ میں شامل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے ان کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَا اُدِلْ لَمَّهُمْ اور میں ضرور ان کو دمراہ کروں گا وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ان کو بڑی لمبی لمبی آرزووں میں مرتلہ کر دوں گا لمبی تمنہیں لمبی زندگی کی تمنہ لمبے مال کی تمنہ لمبے لمبے کاروبار کی تمنہ لمبے لمبی دولت اکٹھی کرنے کی تمنہ بڑے بڑے محلات بنانے کی تمنہ شیطان کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی ایسی آرزووں میں مبتلا کر دوں گا کہ تم دمراہیوں کا شکار ہو جاؤ گے پھر کیا کہیں پھر کیسے ان کا وہ کریں گے کیا وہ کریں گے کیا وَلَا اَمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا میں ان کے دلوں میں وہ بات ڈالوں گا جس پر وہ عمل کریں گے میں ان کو ایک ایسی بات ان کے دلوں میں ڈالوں گا جن پر وہ عمل کریں گے کونسی بات ڈالے بھولے تو وہ کہتا ہے فَلْ يُبَتِّكُنَّا عَزَانَتْ عَنْعَامِ کہ وہ جانوروں کے کان کٹیں گے جانوروں کے کان کٹیں گے یعنی کہ شیطان ان کو ایسی ظلطوں ایسی ظلم کی طرف متوجہ کر دیں گے ایسی ظلم کی طرف لگا دے گا کہ وہ جانوروں کے کان کٹیں گے یعنی جانوروں پر ظلم کریں گے جانوروں کو تکلیف میں مقتلع کریں گے اور ان سے وہ لطھ اٹھائیں گے پھر اللہ پھر اللہ تعالیٰ شاہد ماتے ہو تو اس نے یہ بات بھی کہی اور میں ان کو اس بات کا بھی حکم دوں گا میں انہیں یہ بھی حکم دوں گا فَلْ يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ وہ اپنی حیط کو تبدیل کر دیں گے وہ مخلق کو تبدیل کر دیں گے وہ اپنی ظاہری حالات کو تبدیل کر دیں گے وہ اپنی ظاہری شکل کو تبدیل کر دیں گے مرد عورتیں نظر آنے کی کوشش کریں گے اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گے یہ ہے خلق کے اندر تغیر کرنا آج آپ دیکھیں آپ اپنے امجر کے محول سے اندازہ لگائیں کتنے موجوان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم عورت نظر آئیں اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم مرد نظر آئیں کتنے مرد ایسے ہیں جو ایسا لباس پینتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور آج آپ ایک گرد اٹھا کے نظر دیکھیں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ایسا لباس پینتی ہیں جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں ہے کہ نہیں ایسے لگتی کا بات یہ ہے اللہ رب و نجت کی خلق کی ہوئی چیز کے اندر اس شکل کے اندر اس مشابہت کے اندر اللہ کریم کی بنائی اس تخلیق کے اندر اپنی ذات اپنی خواہشات کے ساتھ تبدیلی کر دینا یہ شیطان کا کام ہے اللہ تعالیٰ ان مشرقوں کی ان کیفیات کو بتا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں والے کام کریں ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کام کریں ہمیں چاہیے کہ ہماری بچیوں کو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بیٹوں کو یہ چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں نہ کہ مغرب کی تقلیل کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف چلے جائیں یہ بہت سبق کی بات ہے یہ باتیں ہمارے سٹیجوں سے ہمارے ممبروں سے بیان کی جانے چاہیے پھر اللہ کریم شاہد وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَمْ مِنْدُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُمُبِينَا کہ اور جو شخص شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کو چھوڑتا ہے شیطان کو دوست بناتا ہے اللہ کو چھوڑتا ہے شیطان کو دوست بناتا ہے اس کا مطلب ہے ایک دنیا کے اندر صرف دو پارٹیاں ہیں ایک رحمان کی پارٹی ہے اور ایک شیطان کی پارٹی ہے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی پارٹی ہوگی وہ شیطان کی پارٹی ہوگی اور اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ جو تعلق قائم کرنے والی پارٹی ہوگی وہ رحمان کی پارٹی ہوگی یعنی دو پارٹیاں ہیں ایک شیطان کی ہے اور ایک رحمان کی ہے اب جو کہا جا گیا ہے کہ من دون اللہ وَمَنِ يَتَّخِذِشْشْشْيْتَانَ وَلِيَمْ مِن دون اللہ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک کو ہوگا ہے دوست بنانے والے شیطان کو اور ایک دوست بنانے والے اللہ رب العزت کی ذات کو اب اللہ رب العزت کی ذات کی جو پارٹی ہے اللہ رب العزت کی ذات کی جو بلایت ہے اللہ رب العزت کی ذات کی جو دوستی ہے اس کی غصتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے غلاموں تک پھیلی ہوئی ہیں ادھر ایک شیطان ہے جس کے ساتھ دوستی کی جاتی ہے جس کی پہروی کی جاتی ہے گمرائیوں کے راستے پر چلے جاتا ہے ادھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ایک ایسی کتار بنا دی ہے ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا ہے جو نسل در نسل لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ جورتا چلے جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ یعنی ادھر ایک ادھر ایک شیطان ہے جو لوگوں کو اللہ سے دور کرتا ہے ادھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ایک پورا گروہ پیدا کیا ہوا ہے اللہ کے ولیوں کے کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالی کے نبیوں اور ولیوں سے خالی ہو اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ جورتے ہیں وہ اللہ تعالی سے تورتا ہے یہ اللہ تعالی سے جورتا ہے یہ اللہ تعالی سے جورتے والے لوگ ہیں پھر اللہ تعالی کے ساتھ جو شیطان کو دوست بناتا ہے رحمان کے بندے کو چھوڑ کر کے فَقَدْ خَسِرَ فُسْرَانَ مُبِينَا تو بس تحقیق وہ بہت بڑے گھاٹے میں ہیں بڑی کھلے نقصان کے اندر ہیں اصل میں نقصان تو یہ ہے جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے نقصان اس کا ہے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی کے بندوں کے پاس جائیں گے وہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں گے پہتا نہیں ہماری زندگی کے اندر کتنی مشکلات پیدا ہو جائیں نہیں اللہ تعالی سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو شیطان کے ساتھ دوستی کرنے والے ہیں نقصان تو ان کا ہے اور جو اللہ تعالی کے ساتھ دوستی کرنے والے ہیں ان کے تو فائدہ ہی فائدہ ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں بڑی کھلی ڈولی بات ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ اللہ کے محبوب کے ساتھ اللہ کے محبوب کے غلاموں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں کبھی ان میں سے کوئی بے عابر ہو کے مرے کیوں جی ذرا نظر دوڑاؤ محبوب کے غلام عزت اور کے ساتھ جیتے بھی ہیں اور عزت اور کے ساتھ مرتے بھی ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں شیطان کے گروہ کے لئے ذلت اور عسوائیوں کے ساتھ جیتے ہیں اور ذلت اور عسوائیوں کے ساتھ مرتے ہیں اگر ان کو چار دن کی زندگی میں وہ عزت اور عابر ہو مل جاتی ہے تو ان پر فرید کا مات ہو نہ ان کے دھوکے میں مات ہو نہ وہ بہت جل ختم ہو جانے والی عزت اور عابر ہو ہے اصل اور حقیقی عزت اور عابر ہو اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ ہیں کیونکہ اللہ کا فصل ہے کہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ اصل میں نفسان اٹھانے والے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کو کوئی نفسان نہیں ہوتا پھر اللہ کے لئے شاہد ہم آتے ہیں یہاں یہاں ہوں وہ ان کے ساتھ واضح کہتا ہے ان کو واضح دلاتا ہے وہ یومنی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کو عرضویے دلاتا ہے وہ ان کو وعدے دیتا ہے وہ ان کے دلوں کے اندر عرضویے پیدا کرتا ہے وَمَا يَعْدُهُمُ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور نئی وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مگر دھوکے کا وعدہ کرتا ہے فریق کا اس کا وعدہ فریق کا وعدہ اس کا وعدہ دھوکے کا وعدہ اس کا مطلب ہے شیطان کے راستے پر چلنے والے دھوکے کے راستے پر ہیں رحمان کے راستے پر اور رحمان کے بندوں کے راستے پر چلنے والے لوگ وہ حقیقت کے راستے پر ہیں سچے راستے پر ہیں جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے پھر اس کا نتیجہ نکالتے ہوئی ہے اللہ کریم اشارت رماتے ہیں انہی لوگوں کے لئے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم میں ہے یعنی کہ یہ کام یہ وصال جو سیطان کی عرضوں اور وعدوں پر یقین کرنے والے لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے جہنم کا ٹھکانہ ہے جن کے لئے جہنم کا ٹھکانہ ہے جو دوزر کا ٹھکانہ ہے وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحْشِصَى اور اس میں سے بچ کر نکلنے کی ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے یعنی جس وقت ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر ٹھینک دیا جائے گا پھر ان لوگوں کے لئے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ